مہر بخاری گزشتہ روز چیف جسس پاکستان عمر اطاب اندیال نے حکومتی شخصیات کی جانب سے زیرے التوا مقدمات کی تحقیقات میں مداخلت انٹیفیرنس پر اثر انداز ہونے کے تاثر پر از خود نوٹس لیا تھا آج ناظرین از خود نوٹس کی سما چیف جسس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجب بینچ نے کی سپریم کورٹ نے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے چیئرمن ناب سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں کہ وضاحت کی جائے کہ کرمنل کیسز میں مداخلت کیوں کی جاری ہے چیف جسس کا کہنا تھا کہ لہور کی اتصاب عدالت سے کئی افسران کا تبادلہ کیا گیا ہائی پروفائل کیسز میں تبادلے اور تقرنیوں پر تشویش ہے ڈی جی ایف آئی اے نے ایک تفتیشی افسر کو پیش ہونے سے منع کیا پروسیکیوشن برانچ اور پروسیکیوشن کے عمل میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے پروسیکیوشن کو ہٹانے کے بارے میں جانتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی جی ایف آئی اے سندھ سے ہیں اچھا کام کر رہے تھے خیبر پختون خواہ میں بھی ان کی کارکردگی کی اچھی خبریں تھی ڈی جی ایف آئی اے سن اولہ باسی اچھی شورت کے حامل افسر ہیں جسٹس عمراتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ ڈاکٹر رزوان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ڈاکٹر رزوان کو بعد میں دل کا دورہ پڑا ان معاملات پر تشویش ہے گزشتہ کئی روز سے امران خان صاحب اپنے جلسوں میں ایسی ہی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں شباز شریف صاحب ایف آئی اے ٹیم کو فارق کر کے چوبیس ارب کے کیسز پر این آر او لینا چاہتے ہیں بکول امران خان صاحب ان کا مطالبہ ہے کہ لانڈرنگ کے مقدمات کی تفتیش کرنے والے افسر ڈاکٹر رزوان کو دل کا دورہ کیوں پڑا یہ بھی دیکھا جائے پتہ چلوائے کہ ڈاکٹر رزوان کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا میں آپ کے ساتھ سامنے انشاءاللہ وہ زیر کا بتاؤں گا جو اگر کھانے میں ڈال دے تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ایف آئی اے سے وہ ہوگا جو ایم کیو ایم نے کراچی کی پولیس سے کیا تھا شباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر چوبیس عرب روپے کے کرپشن کے کیس منی لانڈرنگ جو انہوں نے پکڑا ایک ہارٹ اٹیک سے مر چکا ہے دوسرا آفسر تھا وہ اپنی زندگی کی جنگ لادا ہے دوران سمات عالی عدالت کا کہنا تھا کہ اغبار کے تراشوں کے مطابق ایکزٹ کنٹرول لس سے نام نکلنے پر ہزاروں افراد کا فائدہ ہوا ان معاملات کو جاننا چاہتے ہیں تاجب تو یہ ہے کہ ایف آئیے نے ان تمام معاملات کی اب تک تردید نہیں کی ایف آئیے کا موقف ہے کہ یہ روٹین کے معاملات ہیں خبروں کے مطابق نیپ کے فوجداری ریکارڈ غائب ہونا شروع ہو گیا ہے نیپ کے چار مقدمات میں ریکارڈ گوم ہونے کی خبر بھی آ رہی ہیں گزشتہ ہفتے ایف آئیے پروسیکیوٹر نے عدالت میں تحریری درخواست دی تھی اور یہ بتایا گیا تھا ان کی طرف سے کہ انہیں پیش نہ ہونے کا کہا گیا ہے پروسیکیوٹر کو کہا گیا تھا کہ جو بندہ وزیر آلہ یا وزیر آزم بننے والا ہے اس کی مقدمے میں پیش نہ ہوں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم خاموش تماشائی بن کر سب کچھ نوٹ کرتے رہے مئی سے یہ اقدامات ہونا شروع ہوئے ہم ان اقدامات کو دیکھتے رہے ہیں عدالت نے حکم دیا ہے کہ ایف آئیے میں ٹرانسفر پوسٹنگ افسران کو ہٹانے تحقیقاتی اور پروسیکیوشن برانچ میں تبدیلیوں پر اور تبادلوں پر بھی جواب دیا جائے عدالت نے نیب کی تحقیقاتی اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹس میں بھی ٹرانسفر پوسٹنگ پر جواب دینے کی ہدایہ جاری کر دی ہیں عدالت نے مزید ہدایہ جاری کی ہیں کہ ہائی پروفیشنل مقدمات کا ریکارڈ ایف آئیے اور نیب میں چیک کیا جائے چیک کرنے کے بعد سیل کیا جائے ہائی پروفیشنل مقدمات کا ریکارڈ چیک کر کے مجاز آثورٹی کو رپورٹ پیش کی جائے ناظرین ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حکومت ویسے ہی ایک سٹینڈ سٹل پہ آئی بھی ہے مشکل معاشی پیسلے لینے سے گریز کر رہی ہے اور ایکانومی کے اوپر کیا پیسلے لینے ہیں یہ حکومت ٹینئور پوری کرے گی کہ نہیں کرے گی یہ سارے اشیوز ابھی بھی ہواں میں مولک ہیں ایک ایسے وقت میں جب شباشری صاحب کو اہم ترین پیسلے کرنے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگلے دو دن میں وہ عوام سے مخاتم ہوئیں گے اسی حوالے سے آج بات کریں گے ہمارے پاس نشاط گروپ کے فاؤنڈر اور سی ای او میا منشا صاحب موجود ہیں one of the biggest taxpayers of the country one of the leading businessmen of the country جو کہ اس حکومت کی ایکنومک advisory council کا بھی حصہ ہیں السلام علیکم منشا صاحب بہب و شکریہ ساتھ دینے کا سب پہلے تو بتا دیجئے کہ پچھلے دو سالوں میں جو غیر یقینی کی صورتحال تھی lack of direction تھا وہ ایک بار پھر وہی ہو رہا ہے اور سارے businessmen اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک emergency نافذ کر دیں ایک نومک emergency فرما دیجئے گا ایسا کرنے کی ضرورت ہے I think بالکل صحیح آپ نے کہا اور اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ کچھ emergency action تو لینا پڑے گا اور یہ جو آج آپ کہہ رہی ہیں کہ 6 billion کے ٹیکسے لگ گئے one will have to go into the details اس پہ کہ وہ کیا ہے too little too late it seems band-aid solution yeah but we need to change the psyche of the country also that we are doing something اور imports ویسے بھی کام ہوں گی with the rupee coming to 200 level تو always exchange rate اگر اس ترہا اتنی تیزی سے change ہوگا تو imports مہنگی ہوں گی جب مہنگی ہوں گی تو اس کے پر تیکس بھی جو لگتا ہے ایک چیز پر ڈالر پر بیس پرسند لگتا ہے تو دو سا پر وہ automatically بڑھ جائے گا اس کے پر سا پر بڑھ جائے گا اس کے پر بڑھ جائے گا اس کے پر بڑھ جائے گا سا میکرو کنومی کیسے ہی منشہ ساہم کونسی اور ساہم ویسے اور ساہم کرتا ہے ساہم کرتا ہے مگر کونسی دو یا تین اسی چیزیں ہیں جو دنیا میں لوگوں کا خیال ہے کہ ایم اف کے بغیر یہ کام ہو جائے گا دیکھیں ان ایم اف is more or less influenced by america one third of the world's assets are owned by americans you know we people don't realize and then every dollar if i send a dollar to dubai or hungary or england it has to go through new york the clearing is all done in new york so if they want to stifle a country they can do it so is we we need to get the imf on our side we need to get the west on our side you know و جی بروک تو سکر Bureau اور وہ ہمارے ان سے تھوڑے سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے ملی دیکھیں اور نے جنار کی qonditions ہیں وہ فوراں معارک لی جائیں ہاں پیچھا ہے پیچھے تو دخوص کرنا گر آپ کو دیکھ لینے اس کا جو بھی سیاسی نقصان ہو یا سیاسی قیمت نے پاہی دیکھیں آپ کو دیکھیں اوری دنیا میں تھا جوارن گگر papun genuine te otur yeong و and the entire cabinet committed suicide. And when MacArthur left after five years, he had remodeled the entire Japanese economy. یہ وہی MacArthur تھا جس نے submission میں ہی brought the Japanese. اور اس کے بعد پانچ سال کے بعد جب گیا تو لوگ لینے لگا کے کڑے ہوئے تھے when he went to Korea. اسی طرح آپ دیکھ لیں Hitler is sitting in a bunker and there are three armies coming on Berlin. تو اس پر آپ دیکھیں کہ وہ ایک طرف سے روسی فوج آ رہی تھے ایک طرف سے آئیزن آور کا بریڈلی آ رہا تھا اور نیچے سے من کمری آ رہا اور وہ دعائیں کر رہے تھے کہ رشیانز نہ آ جائیں وہی ہوا کہ رشیانز ٹروپ آرائیب in Berlin before everybody and Hitler and his gang committed پھر اسی یورپ کو مارشل پلان جو تھا اس نے دوبارہ کھڑا کیا اور انہوں نے کہا اب ہم کبھی آپس میں نہیں جھگڑا کریں گے that for three wars in Europe so یہ چیز ہے کہ temporarily if we have to you know take eat a humble pie جو کہ ہم نے کرنا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ذرا اپنے حالات کو ایک طفح ٹھیک کر لیں مگر منشا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تواتر سے ایک بوم اور بس سائیکل کا شکار ہوئے گئے ہیں اور بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی الیکشنز آتے ہیں ابھی بھی یہی ہو رہا ہے الیکشنز کے در سے سخ فیصلے نہیں لیے جا رہے اور اندھم یور اکانومی بس جو اندھم تیزی اور تیزی سے گروہ ہو رہی ہوتی ہے and then again you go back to the IMF ایک وشش سائیکل ہے کس طرح نکلا جائے اس وشش سائیکل سے میں آپ سے اس میں totally agree نہیں کروں گا we've never been in a boom except for two periods جو ہماری history میں وہ دیکھیں کہ جب نواز شیف کی government آئی 90 سے 93 اس وقت بہت deregulation بھی ہوئی privatization بھی ہوئی foreign investment بھی ہوئی اور the other one was مشرب کے زمانے میں جب شاکت عزیز پرائمیس سے تھا تو 2008 تک کافی foreign direct investment آئی اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ مسئلہ زیادہ export کر لے imports کو کٹھیل کر لے ultimately this will not work we have to get foreign direct investment into this country look at india سرمایہ کار کو لانا ہے yes اس کی بغیر یہ سارے جو ملکوں میں ہیں جو ہمارے سے ہمارا تو خطے میں lowest investment to gdp ratio ہے اور آپ you're one of the biggest leading businessmen of the country so as an investor what do you look at کس طرح لائیں دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہمارے بینک میں میں بینک اور ملیشیا نے دو آزار آٹھ میں ایک بلین ڈالر کی investment کی and i'm one of the few people جنہوں نے دیکھا میرے اکاون میں ایک دن بلین ڈالرز آئے تھے اچھا i'm probably the only one تو وہ انہوں نے ہمارے بینک میں still own 20% and they are very happy with the results but when i ask them they say we invested in the right sahih bank میں ہم نے investment کی in the wrong country we invested in the right and wrong country کیوں کیوں کیونکہ ان کو یہ جو political risks ہیں political uncertainty ہے law and order کا issue ہے and of course red tapism اور system کے اندر بڑی مشکلات وہ آج بھی وہی issue ہے same problems آپ دیکھیں کہ ہم ہر طرف سے گرے ہوئے ہیں ہم انڈیا سے ہمارا جگڑا ہے ہم Afghanistan سے ہمارا جگڑا ہے ایران سے ہمارا جگڑا ہے so there must be something wrong in us you know so ہماری start ups venture capital آپ کی risk taking یہ سارا کچھ جو ہے اس میں بھی آپ کو کوئی بیتری نہیں نظر ہے ابھی تک میرے کار میں ایک سرمایہ کار کیوں آئے پھر ادر آپ بالکل سہی کہہ رہی ہیں why would anybody come here with all this uncertainty airlines اس وقت ہمارے ملک میں operate کر رہی ہیں Qatar Emirates وہ جو ٹکٹ یہاں بیچتے ہیں ان کی فنڈ کی remittance میں ڈیلیز ہو رہی ہیں لمبی لمبی dividend جو لوکوں کے باہر جاتے ہیں جو انویسٹر ہیں باہر سے آئے ہیں ان کو پیسے ٹائم پر نہیں مل رہے ہیں so as i said that we need to now go to the IMF and go to the friendly countries جو بھی ہیں ان سے جا کے back borrow steel کر کے ایک دباہ ہم پیسے لے آئے اس کے بعد بھی need to do structural changes okay اور ان structural changes میں کیا کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ privatization number one number one privatization آپ دیکھیں کہ مثلا میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں آپ Lahore airport پہ چلے جائنا تو آپ کو ایسے لگتا ہے جب آپ کسی تھانے میں آگئے ہیں ہم all airports are privatized istanbul is privatized ڈلی is privatized london is privatized the hetero airport of london is owned by a spanish company اور میں آپ سے پھر ایک سوال پوچھتی ہوں and of course this is کہتا تو ہر کوئی ہے بلکہ Nawashi sahab تو جب حکومت میں آئے 2013 میں انہیں کہا کہ جو یہ privatization اور یہ سخت فیصلے نہیں کر سکتا اس کو وزیراعظم بننے کا right ہی نہیں ہے کچھ نہ کر سکے they did a lot of work but کچھ ہوا نہیں it's always politicized but I wanna ask you کہ ہم تقریباً سالانہ ایک ٹریلین ہم bleed out کر رہے ہیں in big elephants کے اوپر پر پر عمران خان صاحب اور اسد عمر کا ایک version آیا پورا انہیں model دیا کہ کس طرح اس کو turnaround کریں گے اور اس کے بعد فروغ کرنا شروع کریں گے so as an investor what do you suggest کہ پہلے throw away prices کے اوپر بیچ دو just rid yourself of all this یا you think کہ نہیں پہلے turnaround کرو and then go towards privatization یہ جو turnaround والی story ہے نا یہ تو کئی دفامگار چکے ہیں کہ ہم آکے ٹھیک کریں گے وہ ہوتی بھی نہیں ہے کچھ political governments کی لائیس بھی آپ کو بتا ہے دو تین سال رہی ہیں where i think asan umar is a very smart guy a very honest guy but absolutely went wrong وہ ایک model تھا ہے ملیشیا میں خزانہ اس نے کہا جی میں بندے لاؤں گا خزانہ اس کو replicate کریں گے یہ تو مہاتر نے ان کو بتایا تو مجھے تو اس لئے بتا ہے we have very big interest with Malaysians وہ completely فیل ہو گیا ملیشیا میں اس میں تین Arab ڈالر کے گھپلے ہو گئے ہیں کئی لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں ان کے پاس وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اس میں امریکنز ہیں رشیانز ہیں ایتنا بڑا گھپلہ مہاتر نے آکے پرائم مینسٹر کو کہا یہاں پر بھائی یہ تو ہمارے ابھی نہیں چلا تو اس کو نہ کافی کریں ہاں ہم نے بڑے لوگ آئے ہیں ہمیں آکے بتا گئے ہیں leak on you came to پاکستان اس نے ان کو بتایا کہ گورنمنٹ کو چھوٹا کریں یہ چیزوں کو ختم کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے شیخ محمد کو سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے چھوٹا کرنے پر تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا مگر as an investor کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے and then as a policy maker اگر آپ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے سٹریٹیجی ہونی چاہیے کہ اس سے نکلے کسی بھی کیمت پہ کسی بھی کیمت پہ throw away prices آپ start کریں PIA steel mills for example اس میں یہ بھی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ national bank it makes 50 billion rupees a year my bank makes more than that it is a much bigger bank so there is an opportunity cost also so نقصان ہی ہو رہا مگر اس کے اوپر 50 million or profit ہو سکتا ہے so that is also you have turned it around privatize کیا you turned everything around for your bank مگر آپ کو پتا ہے گلے شکوے تو وہ ہی ہوں گے that آپ اپنے من پسند لوگوں کو throw away prices پہ نواز رہے ہیں that has been plaguing you as well even though it's a success story ironically آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کے لئے آج لائے ہوں جب سے یہ bank ٹیک اور گئے ایک سو چیاسی عرب پیت سرم نے tax دیا بلکل یہ دیکھو کہ so income tax paid after privatization of MCB bank ایک سو چیاسی عرب مگر صرف MCB bank نہیں ہے turn around story you have to give credit to the privatization of a B bank I'm saying how do you make sure یہ merit پہ ہوتا ہے اور transparency کے ساتھ ہوتا ہے یہ جو بعد والی privatization ہوئی میرا خیال میں not all of them have been very transparent but اس کا نتیجہ دیکھیں کہ کیا ہوا ملتا تھا you know ہم لوگ پی آئی اے کی روزویلٹ ہوتیل سے جان نہیں آج تک چھڑا سکے تو وہ بھی اس سے بھی اس کو بیچے مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارے banks after privatization UBL حبیب بینک ایم سی بی یہ الائٹ بینک ان کے ریسلٹس دیکھیں اس کے علاوہ آپ پرائیوٹیزیشن دیکھیں کہ اس ملک میں ایک بندے کو ٹیلی فون کبھی چاہیے تھا تو دو دو سال تین تین سال ٹیلی فون نہیں ملتا تھا اور کسی کے گھر فون لگ جاتا تھا تو لوگ مبارک بازیں دیتے تھے وہ تمہارے گھر فون لگ گئے آج آپ دیکھیں کہ after the privatization of PTCL اس کے بعد ٹیلین اور آیا اس کے بعد زونگ آیا اس کے بعد موبل لکھ آیا دنیا میں سب سے سستی ٹیلی فون کی services آئرین پاکستان جناب ایک چھوڑا سا وقت لیتے ہیں we are going to be right back stay with us تحریق انساف PMLN People's party but unfortunately اتنا controversial ہو جاتا ہے issue اور ویسٹر political interests آڑے آ جاتے ہیں آپ کی boycott شروع ہو جائیں گے rallyیں شروع ہو جائیں گی ایک دو لاشیں گر گئیں تو سارا کام تھپ ہو جاتا ہے so and they fight against each other in the standing committees as well کہیں نا کہیں تو ہمیں insulation چاہی ہے معیشت کے ان بڑے فیصلوں کو political تبدیلی سے کہ جو بھی حکومت میں آئے نہ آئے they all need to form a consensus at some point بھی یہ چار بنک جو پرائیوٹائز ہوئے تھے ایک دن شوکتر ہی نیو سوڈا نبی بینک زبیر زمرو یو بی ایل allied بنک میں رشید صاحب تھے governor state bank اس وقت ڈاکٹری یاکوب تھا ہم نے بیٹھا اور سوچا کہ اس کا کیا کیا جائے we were offered very lucrative terms to our employees 51,000 آدمی were laid off وہاں پر وہ کیا اس کو کہتے ہیں یہ فوجی گاڑیاں کھڑی کری ہوئی تھی چندگر روڈ پر کراچی آئی آئی چندگر روڈ پر اور کہیں سرائیٹ نہیں ہوئی because we paid our workers everybody جو ساٹھ سال کی اوپر تک اس کی تنخواہ بنتی تھی ان کو پہلے ہی دے دی اور وہ دیکھیں نتیجہ میں آپ کو اپنا ہی بتاتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت تیرہ ہزار بندے تھے میں ان کو سات ہزار پر لے آیا ایک تفاہ ریشنلائز کیا اب میرے پاس بائیس ہزار آدمی کام کر رہے ہیں سیاست ہو رہی ہے نا جناب اور یہ سارے بلاک میلر ہیں جو کہتے ہیں سڑکوں پر آئیں گے کوئی سڑکوں پر نہیں آئے گا we've done it already یہ سارا ڈرم ہے اور اس میں آپ نے بالکل صحیح کہ کہ جسری ہمارا فوج کا خرچہ ہے نا یہ اتنا خرچہ پیسہ ہر سارے ڈوب جاتا ہے یہ ڈسکوز آپ کے ان کو پرائیوٹائز کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے دس سالوں سے پرائیوٹائز نہیں ہو سکے power sector unto itself ایک پورا issue ہے اس وقت ہم نے فیصلہ باد کی bid بنائی many years ago اس کے لئے ساری تیاری ہو گئی there were the Malaysian investors the Filipinos were also there تو یہ ہم نے بنایا اور اس کا دیا میں منشاہ صاحب power sector پہ بھی آؤں گی بکوز ایک تو بہت گلے شکفے کیے جاتے ہیں کہ rent seekers ہیں اور اس کے اوپر حکومتی inefficiencies ہیں but before i get to that i would like to ask you because یہ ساری چیزیں کئی نہ کئی you connect the dots اب آپ اس حکومت کی economic advisory council کا بھی حصہ ہیں پہلے تو بتائے کوئی has there been a meeting so far نہیں ایک meeting ہوئی ہے وہ zoom پر ہی ہوئی ہے ابھی نہیں ہوئی let us see کہ وہ ہوتی ہے there are some very good people on the council but consulate تو بہت بنییا آج تھا we need to take decisions and follow up یہ ساری اب مجھے میں نے جو کہا آپ کو کہ لوگوں کو سہولت بھی ہو جائے گی اور آپ کو یہی اس طول سے you can expand اور پھر دیکھیں دوسرے ملکوں میں duty free shops ہیں کتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں اور یہ بہت کیا ہے یہ کتنی بھی ہو جائے گے ہیں یہ سب بزنسمن اور جو سبسیڈیز بھی لیتے ہیں اور اپنی ڈسٹریز چلاتے ہیں یہ خود بینفیشریز ہیں ان کی رسائی ہو جاتی ہے آلہ ایوانوں کے اندر to to the finance ministers to the prime minister to the جو اہم ترین bodies ہیں تو number one اس کی افادیت کیا ہے number two کیا یہ don't you think کہ یہ conflict of interest ہے کہ سارے vested interest textile cement you name it i mean i was looking at the steel sector real estate aapka cement sector power sector bankers fertilizer sector یہ سارے اندر بیٹھے ہیں ہیں the big names is it is it does it make sense is it all right it does make sense you know people like me for example and i believe in this you know کہ جگر یہ ہمیں کہ جائے کہ کوئی چیز privatize ہوگی تو if you have anything to do with the economic council bar us you can't do anything اب اس کو کہیں شروع تو کرنا ہے you know we we need to یہ تو ساری excuses ہیں we have to get on with this you don't think ke eac میں بیٹھ کے آپ لوگ policy کو اس طرح influence کرتے ہیں یا کرتے آئے ہیں جو بھی eac's بنتی آئیں ہیں mazi میں بھی which you're directly benefiting from نہیں میرا خرد میں میں تو اتنی eac's میں نہیں at large i'm not talking specifically but i don't think so you don't think so people are of integrity that i have seen اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف جو نا کرنے والے ہیں نا because میں دنیا کے موڈلز دیکھ رہی تھی اس میں آپ کی ڈجیٹل اور ورچول economies کے experts بیٹھے میں ہیں top level economists بیٹھے میں ہیں آپ کی development economy کو دیکھنے والے لوگ بیٹھے میں ہیں so it seems کہ دنیا کہیں اور آگے چلی گئی ہے economy کے پورے موڈلز اور پورے فورملا تبدیل ہو گئے ہیں and yet we're sitting here with 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 do you know what i mean i've understood what you're saying اس میں بھی you know ایک آدھ planning کا expert ہے اس میں and there are some very senior bureaucrats and some the finance ministers also there تو جگر ہمارے پاس یہ چیزیں یہ لوگ نہیں ہیں جو from different walks of life آرہے ہیں اور وہ ہماری cohesion نہیں ہے تو اس کا کفائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے maybe the prime minister should decide یہ جو privatization پہلے ہوئی ہے اس میں آپ بتائیں نا کہ کس میں کپلا ہوا ہے میں اس لئے پوچھی تھی آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز صاحب کے ٹائم پہ جب پہلے IPPs آئیں تھی and we'll get to that later stage if you have time but IPPs جو آئیں تھی تب روپی بیس تھا local investors کے لئے returns اور اس کے بعد شوکت عزیز کے دور میں اس کو ڈالر بیس کیا تو سارے انویسٹرز آگئے so a lot of you know یہ پھر گلہ کیا جاتا ہے کہ because یہ رسائی تھی اور because یہ مدد کرنے کی کوشش کی جاری تھی اور influence کے تہت یہ کام کیا گیا تھا پھر عوام کو مہنگی بجلی دیکھو بی بی وہ وقت بھی جو تھا ہمیں گورنمنٹ نے بھلا کے ہماری منتے کی کہ ہمارے بہت بجلی نہیں ہیں آپ آ کے یہ بجلی بی بی کے دور میں نہیں یہ بی بی کے بعد بی بی کے دور میں پہلے یہ ڈالر ریٹرن تھا on all these projects that بی بی کے وقت ہوئے ہم نے بھی دو اس میں خریدے بعد میں 10 years later AES کو ہم نے خریدا this is the model all over the world اب جب یہ exchange rate کا اتنا فرق ہو گیا کہ ساٹھ روپے کا ڈالر تھا اس وقت اور جب ہم نے دوبارہ ان سے negotiate کر کے کیا تو ایک سو ساٹھ پر انہوں نے جب ہمیں بلائیا کہ یہ آپ ہمیں اتنی چھوٹ دے دیں اور I know even جنرل باجوا was involved in that تو ہم نے انہوں نے بڑے اچھے لوگ لگائے بابر یاکوب وہاں پر بلوچستان میں and there were technical experts we immediately gave them 500 million ہم نے کہا چلو یہ ڈالر کا ختم کر دیتے ہیں we'll come back to 17% تو اس میں you can negotiate but then if you keep on changing things nobody will come میں آپ کو ایک دو example دیتا ہوں کہ شاکت عزیز give him you know he was the best out of the lot i met the gentleman yeah تو اس نے مجھے کہ کہ بیاں صاحب یہ government نے فیصلہ کی ہے دو سال کے لیے whether you like it or not this will not go اس وقت تو میں بڑا نراز ہوا کہ یہ غلطیت ہے اب میں سوچتا ہوں اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح اس کو کوئی concession دی تھی when a government gives concession right or wrong you must what is your commitment you need to grow a spine for that and be able to do that as well ہم دیکھ رہی ہی یہ حکومت فیصلے نہیں کر پا رہی مجھا صاحب میں بنگلہ دیش کی prime minister کو جانتا ہوں ان کے والد صاحب بھی ہمارے گھر آتے ہوتے تھے اور دھاکہ میں بھی ہمارا گھر ان کے ساتھ تھا میں نے جب ایک دن نسینہ باہد سے پوچھا وہ شام کو اس نے مجھا رہا ہے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں پتہ نہیں کدھر آگئے ہوں بتیاں بتیاں بند when i went to the study she was sitting there and in our study i thought یہ نہیں ہو سکتی prime minister but she was the prime minister تو میرے ساتھ اس نے بات چیز شروع کی تو کہتی تمہارے ملک میں یہ بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہے میں نے کہا کیا کہ ایک جو prime minister جاتا ہے وہ چور ہے اس کا خاندان چور ہے اس کے ڈرائیور سارے چور ہیں اس کے بعد دوسرا آتا ہے وہ اس کو کہتا ہے تم چور ہو تو یہ certainty اچھا پھر here you should listen to the whole thing ساری چیز سنو تو میں نے کہا آپ کے یہاں بھی تو یہی ہے خالدہ زیاد کے ساتھ آپ کا جگرہ ہے اور آپ سارا کچھ یہاں سے کہا دیکھیں آپ کا اور ہمارا بیسک فرق ہے ہم ارتالے کرتے ہیں جل سے کرتے ہیں but when خالدہ زیاد ہمارا بیسک فرق ہے پیپر that is respected that when I come I never change and when she comes that is never change اور ادھر پلکل اس کے بار اپسکتا ہے policies change ہو جاتی ہیں صرف پھٹے چینج کرنے ہوتے ہیں نام چینج کرنے ہوتے ہیں صرف وہی مسئلہ ہے کہ Charter of Economy آپ کی مساہ کے معیشت کئی نہ کئی کوئی understanding ہو نہیں ضروری ہے یہ military establishment سمجھتی ہے اس کی ضرورت کہ ایک political consensus جو ہے وہ نا گزیر ہے I think they are smart people وہاں پر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو آپ کو پتا ہے پچھل ایک آت سال میں which I don't want to go into it you know but I think they also understand this کہ یہ اب ہمیں کچھ stability لانی پڑے گی in our decision making but اس کے لئے پھر بھی اور بھی دھکا ادھر سے بھی لگنا چاہیے frankly this snap should finish فوج کی طرف سے دھکا لگنا چاہیے دھکا ہی ہے میرا مطلب سب کو ایک پیج پہ لائیں everybody knows now they are in policy making ان کا input ہوتا ہے and generally بھی میں نے دیکھا کہ یہ والی جو establishment they are very they know everything you know for example I've talked about india اور میں آؤں گی trade with india کے اوپر because یہ establishment بھارحال india کے ساتھ جو ہمارا تجارت ہے اس کو بحال کرنا چاہتی ہے but آپ لوگ کی عمران خان صاحب کے پہلے سال میں شروع میں بھی بہت uncertainty اور بے سمت ہونے کی وجہ سے ڈسکشنز ہوئیں چیف و عامی سٹاف سے ملاقات ہوئی businessmen کی industrialists کی آخری ملاقات کب ہوئی ہے یہ ہوتی رہتی ہے the last one or two months we are in touch and he's always gives good advice and he's very جس کو کہتے ہیں نا میرے خیال میں out of all the people that I meet سب سے زیادہ clear added ہوئی ہے اور ابھی خبر آ رہی تھی کہ ابھی پھر بھی ایک ملاقات متوقع ہے in the coming days is that true مجھے کوئی information نہیں ہے اس کے پر but میں تو آپ suggestion دوں گا کہ ایک حکومت آئی ہے اس کو اب چلائیں اب you know اب پھر اس midstream کوئی اور چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو اب اس کو ذرا چلائیں ہم آپ نے ناب کا ذکر کیا ناب کے اوپر کام ہو رہا ہے لیکن Supreme Court میں بھی از خود notice لے لیا گیا ہے اب اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں why پر یہ جو ناب ہے یہ جب تک ہے کوئی بندہ کام نہیں کرے گا یہاں پر آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ خاص بہت مجھے مجھے یہ سب سے زیادہ کون سے دور میں ہوا ہے یہ پچھلے دور میں ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہاں سے پرائی مرسٹر بہت شہداد اکبر وکرہ جو تھے وہاں تھے انہوں نے یہ سارا ایک منی میکنگ سیٹ اپ تھا کہ لوگوں کو تنگ کرنا لوگوں سے یہ ساری چیزیں کروانی بلکل یہ ہمیں بہت تنگ کیا we are veterans of all this in all the governments that have come کوئی نہ کوئی بندہ آگے ہمیں پریشان کرتے ہیں i've been on ecl three times اور پہلی طبہ میں ecl میں گیا let's make it really interesting i was travelling to london کسی کی شادی تھی i was very young اس وقت لفتانزہ یہاں چلتی boarding card اس طرح رکھا ہوا اور میں نے کہا ایک برا سا ریجسٹر نکالا اس میں پھٹا ہوا میرا نام نکالا just because my passport shows that i was born in east pakistan i was born on ecl itena سان ہے دوسری طبہ وہ passport on ecl because کوئی cbr میں ایک بندہ تھا وہ اپنے کسی بھائی کی پرموشن ہمارے بینک میں کرانا چاہتا تھا وہ fdr کے chairman کیا وہ کوئی committee ہے اس کے نیچے اس کے تھا اس نے مجھے tax division پر ڈال دیا کوئی tax division نہیں تھی یہ بھی تو کوئی پوچھے نا اور تیسری بار تیسری طبہ کب تھا ساں میں ہے ہاں people's party government اس وقت somebody wanted to take away the bank تو میں نے کہا تو آپ سرے سے ناب کی تحلیم دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ better checks and balances دیکھنا چاہتے ہیں میرا ہی حیار ہے کہ یہ ادارہ اب اتنا بندہام ہو گیا ہے کہ اس کے جگہ اس کا یاد تو کوئی پورا نیا ساتھ اور یہی لوگ بائی دوئے ناب میں بڑے اچھے لوگ کام کرتے ہیں many people have been employed there on merit when i go there ہم سے جو پوچھ کچھ کرتے ہیں ان کو knowledge بڑی ہے and they are good people یہ جو باہر سے اوپر سے لائے جاتا ہے کہ فلانے کو تانگ کرے وہ اوپر والے 5.7 بندے ہوں گے but basically and these people should be transferred but in FIA منشا صاحب پھر ادارے یا قوانین کا مسئلہ ہے یا مداخلت اور intervention کا مسئلہ ہے یعنی کہ جب آپ کو کوئی فوجی فون کرے گا ادھر سے فون آئے گا یا اوپر سے پولیٹیکل گورنمنٹ سے فون آئے گا آپ فائلیں نکالیں گے آپ حراسمنٹ شروع کریں گے جب ان کے پولیٹیکل اداف حاصل ہوں گے آپ فائل نکال لیں گے case withdraw کریں گے this is the interference which is the problem per se yes میں تو خیر پولیٹیشن نہیں ہوں but وہ perceive کیا جاتا ہے کہ میں فلانے کا دوست ہوں یا فلانے کا دوست ہوں کس کے دوست ہیں دیکھیں میں اب پانچ سال ہو گیا میں نوازشی صاحب سے نہیں ملاقات ہوئی شباز شریف سے وہ ایک دفعہ میں ان کی inauguration پر گیا ہوں تین چار سال ہو گئے ہیں اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کسی سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے you know record ایسا رہا ہے جی جی بالکل تو وہ کوئی نکال کے دکھا دے پانچ سال ہو گئے میری میاں صاحب سے نہیں ہوئی اور تین چار سال ہو گئے ہیں شباز صاحب سے نہیں ہوئی سوائے وہ inauguration and then he came and opened our hospital recently وہاں پر بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے but i've worked with نوازشیف and شباز شریف i never found anything ہرا پر ہی کچھ نہیں no do number کام no i can swear upon it کہ کوئی دو نمبر میرے سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی اس پر پر ایمہیں لوکاں دے پچھے ہیں پہ 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 I'm sure Imran is also very clean and all that تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے ہمیں شوق ہے سارا corruption 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 تو اس ملک میں corruption is not a problem incompetence is a problem you said that incompetence اور نا اہلی ہمارا مسئلہ mediocrity so to say مدر corruption باگی issue نہیں ہے آپ کو لگتا ہے اس ملک میں نہیں دیکھیں مجھے flawed decision making ہے اب دیکھیں ابھی Marcos has been elected as the president in Philippines اس کی ماں کا یاد ہے پانچ ہزار بیگ یوتے ساری دنیا نے دکھایا کہ یہ بڑا چور ہے اب وہ اس بیٹے کو انہوں نے landslide سے وہ election جیتا ہے اور تیسرے دن کس کا فون آیا ہے جو بائیڈن کا جو بیٹا ہے سو جی نید ان اکانٹری پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ corruption چلتی ہے یہ پھر سینگ کہ election تو چور بھی جیت جاتے ہیں یہ مسئلہ نہیں کہ corruption نہیں ہے یہ سینگ کہ corruption چیس نہ کرو growth چیس کرو اور competence بڑھاؤ اپنی آپ امریکہ دکھ لیں نا ریلوے بیرنس oil بیرنس you know all kind of real estate بیرنس یہ عمران خان کا پورا بیانی ہے flop ہے پھر وہ تو ہے ہی صالت امران خان کا پورا بیانی ہے پھر امران خان کا پورا بیانی ہے پھر ایک طرح کام کو چلائیں ایک چیز کو ایک لیول پر لیں آئیں اکانومی کو پھریں لوگوں کو jobs دیں کوریا میں آپ دیکھ لیں پریزیدنٹ پاک نے جب دس فیمیلیوں کو کھا کہ آپ نے یہ کام کرنے انہوں نے نوکرییں بھی دی انہوں نے نوکرییں بھی دی and they created world class companies like samsung undai all these big companies were created one day by president paak جی کتا کلامی ماں we're gonna go on a very short break stay with us we're in conversation with Miamant Shah we're gonna be right back ہمارے ہاں بھی ساری کمپنیاں competition commission ہیں سب ادارے موجود ہیں مگر جب وہ bested interest کو ہی protect کرتے رہیں گے تو ایک عام آدمی کیسے نیچے سے پناتے ہیں نہیں کرتے ہیں this is your and my impression کہ یہ چیزیں کر رہے ہیں there are so many good people who are working but what about the billions and trillions untaxable which the sugar industry is siphoning off what about the سب غلط جانگی ترین is a very good friend of mine I think one of the bigger problems of Imran Khan government was he was the best talent جانگی ترین کو کھونا سب سے بڑی غلطی تھی yes اور وہ بھی مجھے پتہ ہے کیا ہوا تھا when he went to the prime minister and he said the prime minister we need to change the way we govern اور یہ ساری چیزیں میں نے کرنی ہے تو prime minister نے کہا آزم خان کو بلایا اس کو کہا کہ اس کے ساتھ بیٹھو چھے ہفتے وہ لگے رہا ultimately آزم خان felt threatened he was a bureaucrat جس نے frontier سے باہر نہیں کہ آم کیا ہوا تھا اس نے آکے اس کو کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس سے تو ہم سارا نظام نہیں چلے گا and then since that day جانگیر مجھے بتاتا ہے i have all the books of جانگیر ترین i am the banker اس کی بینکنگ بھی میں کرتا ہوں cleanest person کوئی evasion کوئی evasion نہیں ہے اس کی and a person we must respect یہ ہی تو ہمارے ہیروز ہیں اور ان کو ہی ہم سارا دن دھکا دکا دکا دے کے آگے بیچے چور 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 اور اس کے سیاسی قیمت بھی بھارا پھر چکانی پڑ گئی پنجاب میں بھی مگر essentially sir right now ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈیزروز جو ہیں وہ ختم ہونے کے ورڈ پر ہیں جی بالکل صحیح سخت سخت ترین بھی حالات ہیں آپ کا روپیہ مستحکم ہی نہیں ہو رہا مسلسل اس کی گراوٹ ہے bloodbath ہے stock market میں and to begin with روپیہ کو مستحکم کیسے کریں آپ کو کیا لگتا ہے روپیہ کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کو as i said earlier you have to beg borrow and seal you have to go to to china the chinese have also complained i have to say we are not happy all our projects that we have put in in a place or we don't get money then they offered me partnership also آپ کو partnership ہاں مجھے chinese government کہ یہ project نہیں چل رہا ہے تو آپ یہ جو ہماری thar میں projects ہیں اس میں یا تو kol کی concession خرید لیں یا ہمیں loan دے دے یا equity ڈال دے اسی طرح مگر مگر دنیا کو پتہ رکھے گا کہ یہ مولک ہے یہاں پر جا کے ہم انویس کریں آپ دیکھیں نا کہ بلیک راک جو ہیچ فانڈ ہے اس نے ایک سو بلین ڈالرز انویس کر رہا ہے انڈیا میں چالیس آلیڈی کر دی ہے اس قسم کی چیزیں آپ کیا کر لیں گے جو مردی کی در سے پیسے لیا ہے تو ڈار صاحب کا موڈل صحیح تھا انہیں پکڑ کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے اوپر we can debate about that آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو اگری اور دسگری ہم نے تو حال میں مازی کری میں بھی ایک دار کا موڈل دیکھا ہے اور ایک مادر پیدر ازار free floating دیکھا ہے کہ اس کا بھی حال دیکھ لیا ہے so i mean both can work but the point is دار صاحب بھی کوئی dishonest نہیں ہے i'm sorry i will tell you this by the way you're sorry کیوں کہہ رہے ہیں آپ کا رائٹ ہے یہ بات جواب ہے but the point of the matter is کہ یہ صاحب دیکھیں اب سوا دو فیصد interest rate بڑھانے کی وجہ سے ملک کے لئے آپ کو ریٹس بڑھانے میں یا انچے رہنے میں فائدہ ہے یا کام رہنے میں ہے basically بہتر تو ہے کہ کام رہنے but look at turkey for example in 1982 ہماری اور ان کی economy برابر تھی آج وہاں interest rate 70% ہے inflation ان کی 50% ہے مگر ان کے reserves 150 million ڈالر کے ہیں so یہ ایک model نہیں ہے even though آپ بانکر ہیں اور ابھی حکومتیں 15% کے اوپر commercial bank سے لے رہی ہیں پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں مزے آئے ہیں ہماری جیسی معیشت کیلئے آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہے بہتر ہے مگر ہائر سے بھی development کی ہے یہ ملکوں نے جہاں پر یہ بڑے interest rates بڑے ہیں اور جہاں کم رہے ہیں like japan جہاں پر interest rate بھی سار سے نہیں مگر govern کرنے میں اور growth میں بھی تو فرق ہے نا yes we need growth that's what جو تم کہہ رہی ہو نا we need to grow اور اس گو کرنے کے لیے یہ ہی تو چیزیں ہم نے کرنی ہے ایک مندہ PIA پر اٹھ کر آتا ہے اور وہ by the time he arrives here اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ہوتے دوبارہ نہیں آنا یا تو اڈے ائرپورٹ تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں مجھے let's say ایک exporter ہے وہ بچہ جاتا ہے امریکہ میں کسی کو کہتا ہے بڑی مہربانی اپنے باہر کو میں بڑے اچھے ٹاولز بناتا ہوں آپ آ جائیں ہماری ملک میں تو اس کی بیو کہتے ہیں اتھنا جائیں پاکستان پتہ نہیں ترہ کی بنے گا خیر وہ ہماری ملک پتہ ہیں وہ اس کو ائرپورٹ پر ریسیب کرتا ہے اللہ فلائٹس لہار امرٹ کتھر اتھاد لے کمہ ملک کرتا ہے لیکن بیانی وہ پھر وہ بندہ آتا ہے بیانی جب گزر نہیں لگتا ہے اس کو کہتے ہیں تمہارا امریکن پاسپورٹ ہے یو کانٹ گو ترہو کلی ملک پاکستان یہ میں ساروں کو کیا ہے جا کہ اور وہ بتاؤ مجھے کہ وہ انٹرکانٹینٹل یا باری انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ یہ کریں ایکسپورٹ بڑھائیں گے اچھا یہ ساری وزین جو ہے یہ اس میں آپ کے نزدیک شوکت ارین حفیظ پادشاہ مفتا ڈار صاحب ان سب میں سے سب سے زیادہ کون ان لائن ہے اس وزین کے ساتھ انڈسٹینڈنگ in the macro picture ای تین یہ سارے they have their only advantages but you know as i said i always say شوکت ازیز was the best اور اس کو he can't come to pakistan اس کے پر ایک ناب کیس پتہ کیا ہے ہمارے وزیر خزانہ کے در بھی دیکھیں مفتا صاحب آج کہنے کو وزیر خزانہ ہے لیکن کہا گیا ہے کہ all the shots will be called by ڈار صاحب you have to run everything by him یہ کر ہوئے گا اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے and then the military establishment is taking a lot of interest in the economy they should they should why not جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ باجوا صاحب ہی جاتے ہیں نا سعودی ریبیا وہ تو پیچھے سے جاتے ہیں نا واقی dubai china یہ پیسے ان کی strength پر ہم لاتے ہیں but اس کی ایک strength ہے but we can't be defaulters to everything مگر آپ کو لگتا ہے کہ not speaking of باجوا صاحب ہوں کوئی اور ہو کیا یہ military establishment کا کام ہے نہیں but وہ مجبور ہے نا جب دانیں آپ کے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو جانا پڑتا ہے میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس economy کو ٹھیک کرنا بڑا آسان ہے create a perception that we are a place to invest اب آپ دیکھیں نا پچھلے 6-7 مہینوں میں کتنے shares بیچ کے foreigners چلے گئے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنے bank پاکستان سے چلے گئے ہیں Baklis Deutsche Bank Bank of America کتنی بڑی-بڑی American companies چلے گئے ہیں کتنی pharmaceutical companies چلے گئے ہیں اس کو ہم نے اس کو ریورس کرنا پڑے گا مجھے بتائیے گا کہ Central Bank کی autonomy جو دی ہے پھشکی حکومت میں ان کو واقعی autonomy دی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ overarching authority دے دیا ہے نہیں ان کو autonomy دی ہے اور وہ autonomy جتنی ہم سمجھتے ہیں اور جتنا آپ نے ٹی بی میں اور آپ کے بھائی لوگ شور بچا رہے ہیں اس میں جو کہ ایک governor ہے اس کو on paper autonomy دی ہوئی ہے if a prime minister really wants to change وہ دو دن نہیں ٹھائے سکتا یہ ساری باتیں ہیں یہ بندے اپنے لانے change کرنے یہ چیزیں ہیں i think the previous governor was a very capable young man yes i agree with you and quickly before we end آپ پہ نشاد گروپ پہ ہر قسم کی الزام لگے ہیں کہ جہدر 32 فیصد profits آپ لوگ کمارے تھے دیگر جو ہیں IPPs 17-17 فیصد کماری تھی unprecedented profits a lot of that has been resolved now بالکل resolved آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے ہمارے IPPs ساروں کو ایک وقت sanction ہوا کچھ ہمارے سے پہلے تھے دو تین مہینے کوئی دو چار مہینے ساروں کا ایک ہی tariff ہے ساروں کا ایک ہی fuel ہے تو پھر اتنا فرق ایسے am i so efficient کہ میں نے زیادہ profit کر لیا اچھا جاتے ہوئے سار quickly two questions Nawashiri صاحب کی حکومت میں سب سے بڑی غلطی انہوں نے کیا کی تھی 2013 سے اٹھا رکھ لیا I think وہاں پر یہ جو ہے his relationship with the establishment and also Miya صاحب had one ان کا بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے بندے انہوں نے privatization اس میں اپنے primaries house میں he needed to have better staff اس طرح یہاں شہباز نے بڑا کام کیا اس وقت آپ دیکھیں Do you think شہباز شریف ایک کامیاب وزیراعظم ثابت ہو جائیں گے اگر یہ اس کو کام کرنے دیا I think he'll succeed To ڈیٹھ سال پورا کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے I think پہلے ہی کہتے آپ election call کر لیتے اب یہ ہے کہ یہ اس طرح تین چار مہینوں میں کیا کر لے گا کوئی بندہ جو ڈسینز ہم نے لے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی موسیقی